ہیلو دوستو آپ کا فیر سے ہماری یوٹیوب چینل حکیم ندیم میں سواگت ہے دوستو آج میں لائے ہوں بہت شاندان نسخہ جو دور کرے گا عورتوں کی سمجھ سیاں کو یعنی کہ دوستو بہت سی فیمیل خواتین ایسی ہیں جن کو پیریڈ جو ہے وہ کھل کر نہیں آ پاتے بہت سی خواتین کو دن جڑ جاتے ہیں بہت سی کو پندرہ بیس دن لیٹ ہوتے ہیں یہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو درد کے ساتھ ہوتے ہیں مہواری رکھ رکھ کر آتی ہے اور درد کے ساتھ آتی ہے دوستو آج جو میں نسخہ بتانے والا ہوں یہ فیمیل کی بہت زیادہ فائدہ من ہے یہ بہت اچھا کام کرے گا نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ کے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیلی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو گائز ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ پیرٹ کی جو پریشانی ہے کیوں ہوتی ہے تو ہمیں اسکندر یہ جاننا ضروری ہے کہ پیرٹ کی جو پریشانی ہے کہ دن چڑھ کر کے آتے ہیں اسکندر سب سے پہلی بجا یہ ہوتی ہے کہ جو مہلہ اور خواتین جو ہیں وہ رتوبات کا زیادہ استعمال کرتی ہیں یعنی کہ جن کے اندر فیٹ ہوتا ہے چربی والی چیزوں ہوتی ہیں جن کے اندر تراؤٹ زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا مزاج جو ہے وہ سردو ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے فیمیل کو یہ پریشانی آتی ہے جتنی شریر کے اندر اتواز زیادہ بنیں گی اتنی ہی زیادہ یہ پریشانی آئیں گی پیڑٹ جہے چڑھ کے آئیں گے کہ اور کسی کو زیادہ دن ہو جائیں گے بہت سے پیڑٹ جہے وہ رک جاتے ہیں یہ بہت سے خواتیں نیسی ہوتی گئے ان کو درد کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان ساری سمسیوں کے لیے ہمارا یہ نسخہ بہت ہی اچھا ہے بہت شاندار ہے اور ویسے پیڑٹ کی پریشانی کے لیے دوائیں بہت ساری ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نسخہ بتائے جائے کہ جو بہت ہی آسانی سے بن جائیں اور گھر کے اندر ہی تیار ہو جائیں کیونکہ بہت سے خواتین ایسی ہیں کہ ان کے پاس جو ہیں علاج کے لیے گنجائش نہیں ہو پاتی یہ بہت سے خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنی پریشانی کے لیے سے بتا نہیں سکتی تو یہ نسخہ ایسا ہے کہ بغیر بتائے گھر کے اندر اس نسخوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اپنی پریشانی سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں کہ میں کیا بتانے والا ہوں دیکھیں آپ دھیان سے دیکھیں یہ علسی کے بیج ہے اس کو علسی کہتے ہیں علسی کو پچاس گرام لے لیں اب بات کر دیں دوستو اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدھر گزاس پانی اوبالے اور اوبال کر کے اس کو صحیح طریقہ سے کھولا لیں جب اس کے اندر کھدے لگنے شروع ہو جائیں تو ایک چمچ علسی اس کے اندر ڈال لیں اس کے بعد جو ہے گیز کو بند کر دیں اور پانچ منٹ تک ایسے ہی ڈھکا رہنے دیں جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کو چھان لیں اور چھان کر کے اس کے بعد جو ہے ایک چمچ اس میں شہد ملا لیں دوستو لیکن اگر کوئی شگر کے پیسنٹ ہیں کے بہت سی خوادیوں کو شگر کی بیماری ہے تو وہ شہد نہ ڈالیں بلکہ ایسے ہی علسی کا استعمال کریں اور اگر جن کو شگر کی پریشانی نہیں ہے تو وہ شہد ڈال کر کے اس کو استعمال کریں اور دوستو یہ جو استعمال کرنا ہے پیرئٹ کے شروع کے پانچ دن سے اسٹارٹ کرنا ہے یعنی کہ یہ پیرئٹ شروع ہونے سے پانچ دن پہلے اس نصروں کو استعمال کرنا ہے اور لکھ کر کے تین چار ہفتے اس کو استعمال کریں تو اگلے مہینے میں جو پیریٹ ہوں گے وہ کھل کر کے آئیں گے یا جو رکھ رکھ کر کہتے ہیں وہ بھی صحیح طریقہ سے کھل کر کے آئیں گے اور درد وغیرہ کے بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی اب اس کے اندر بات کرتے ہیں کہ پریز کا کرنا ہے تو دوستے اس کے اندر جو پریز کرنا ہے ہمیں باہر کی جیسے آئس کریم وغیرہ ہیں ان سے پریز کرنا ہے کہ جیسے تلیبونی چیزیں ہیں ان سے پریز کرنا ہے یہ زیادہ رتوبت والی چیزیں ہیں جیسے کہ دہی ہے دودھ ہے لسی ہے چھاج بغیرہ ان سے پریز کرنا ہے اور اس کے اندر تھنڈے مشروبات تھنڈی چیزیں تھنڈے فروڑ بغیرہ سے سب سے پریز کرنا ہے تو دوستو اس طریقے سے پریز کر جائے کہ جو مہلہ جو خواتین ہیں ان کے لئے اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو دوستو اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے آپ ہمیں کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے دوستو آخر میں پھر دوبارہ سے ریکویشٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حرانہ والی ویڈیو آپ کو مل سکے کیونکہ دوستو میں اس طرح کی ویڈیو جو فیمیل اور میل کے حساب سے ہیں دونوں کے حساسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے